پنجاب کسری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیخ اردارنی حریانہ کے شکشہ وپریٹن منتری کامرپال گجر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات چیز کریں گے گجر صاحب آپ کا سواگت ہے پنجاب کسری میں جی دنباز گجر صاحب جس پرکار سے کرونا کے کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے آنکھڑا آگے بڑھ رہا ہے اومی کرون کے کئی کیسز کئی جگہ نکلنے کی خبریں آ رہی ہیں ایسی ستیتی میں سکول کیسے چلائیں گے دیکھیا بھی تو سکول اسی پرکار سے جیسے پہلے چل رہے تھے وہ ایسے چل رہے اور جو نورم تھے ان کام پالن کر رہے لیکن اگر کئی اس پرکار سے ہمیں لگے گا کوئی سنکھیاں بڑھے گی تو پھر اس کے بار پونڈ ویچار کریں گے بچوں کے آگے فائنل ایگزام دن بھی ہیں ان کو لے کر کس پرکار سے تیاریاں آپ کے شکشہ ویباق کی ہیں نہیں ہماری پوری تیاری ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور اگر اسی پرکار رہتا ہے تو ہم آف لائن ہی پر لیں گے بچوں کے کوئی اس میں دکت نہیں ہے کچھ بھی لیکن جیسے سنکھائیں جاہیر کی جائے رہی کہ زیادہ بڑھ سکتا ہے حالانکہ ہماری تو امید یہ ہی کہ نہ بڑھے تو پھر اس کے بعد جس پرکار کی پرستیتی ہوں گے مانترین جی اس پرکار سے اب ہریانہ میں نائٹ کرفیو کی شروعات ہو چکی ہے پریٹن ویبھاگ جو پہلے ہی ایک بار گھٹے کی ستیتی میں ہے کیونکہ دو کووڈ کی لہر جیل چکا ہے کافی زیادہ لاؤس رہا ہے تو ایسی ستیتی میں اس کی ستیتی کیسے برقرار رکھی جائے گی دیکھیں نائٹ کرپو کرپیو تو اس لیے لگایا گیا جو رات کے بڑے پھنکسن ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی جو یہ نیا ویرینٹ ہے اس کو پھیلنے میں وہ نہ ملے مزت نہ ملے اس کو پھیلنے میں تو اس پہ کنٹرول ہے اس کے لیے نائٹ کرپیو لگایا ہے اور جہاں تک میری آپ ٹرزم کی بات کریں اگر ویسے اب ہمارا ٹرزم کا کام ٹھیک ہے نشطی طور سے بات آپ کی صحیح ہے کہ کروناکال میں کافی دکت رہی ہے لیکن ابھی ہمارا ٹھیک ہے اور نائٹ کرپیو سے کوئی بہت زیادہ فرق میں سمجھتا ٹرزم پر پڑے گا جو سادھیوں کے لیے بوکنگ ہوتے اس پر فرق پڑتا ہے لیکن اگر وہ نیام سب پہ لگو ہے تو ٹرزم پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرزم پہ بھی نیامو اسی پرکاس لگو مجھے لگتا کہ اس کا کوئی اثر ٹرزم پہ پڑے گا منتری جی کیونکہ 31 دسمبر end of year ایسی ستھی میں فنکشنز ہوتے ہیں ٹرزم میں جگہ جگہ اور کئی جگہ تو ان ستھیتیوں میں کیا کوویڈ کی گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے کچھ سکتی لگو کی جائے گی یا فنکشن ایسیٹیز ہوں گے جیسے پہلے ہوتے تھے دیکھیں تو نیام بنایاں نیاموں کا پال مکرنا چی ہے اور اگر پال نہیں کیے جائے گا تو پھر نشطی طور سے سرکار کو سکتی تو کرنی پڑے گی مانتری جی آپ کیونکہ جگہ دری سے ویدھائک بھی ہیں اور وہاں پر جو اس وقت کی چرچہ آ رہی ہے کہ سرسوتی ندی میں پانی اتارنے کی تیاری ہو رہی ہے سرسوتی ندی میں جو پانی کے لیے تین فروری کا کاریکرم رکھا گیا ہے وہ کیا ہے پانی کیسے آئے گا کیا ستروت رہے گا دیکھیں وہاں پر ایک ڈیم بنانے کی یوزنہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سید وہ کافی اب تک فائنل لے گی سید جیسے جانکاری مل رہی تو وہ پوری طریقے سے فائنل لے گی وہاں پر ڈیم بنائیں گے اور وہ پورا سال پانی چلتا رہے گا دنیواد تو یہ ہیں کورپال گجر حرینہ کے شکشہ وہ پریٹن منتری ہیں فیلحال کیونکہ یہ جلدی میں ہے ہرینہ کے اندر راجنہ تک گتیویدیاں بڑی ہوئی ہیں کیونکہ منتری منڈل کا وستار بھی ہے کل تو اس لیے سنکشفت میں ان سے جتنی بات ہو پائی وہ ہم اپنے درشکوں تک پنچا رہے ہیں کیمروان سنیل کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گھٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد